پاکستان کے چوتھے فوجی ڈکٹیٹر جینرل مشرف کے دور میں سیاسی مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے قائم کیے گئے ادارے نیب کے عقوبت خانے اب نازی دور کی قتلگاہیں بنتے جا رہے ہیں جہاں درجنوں اسیر اب تک جان کی واضی ہار چکے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں سپریم کورٹ اور دیگر آرہ عدالتیں بھی نیب کی بروریت کے خلاف رولنگز دے چکی ہیں لیکن اب بھی یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آخر کون نیب کے عقوبت خانوں کو بند کروائے گا یا پھر نیب کی حراست میں معورہ عدالت جان کی واضی ہارنے والوں کی فیرس یوں ہی طویل ہوتی جائے گی ملک کے اصل حکمران اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے سیاسی انجنیرنگ اور مخالف راہنماوں کو سبق سکھانے کے لیے بنایا جانے والے نامنہاد احتساب کے ادارے نیب پر صرف ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ عالمی فورنس پر بھی ہمیشہ سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں حال ہی میں عالمی تنظیم ہیومر رائٹس ووچ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ نیب کا ادارہ سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے اور لوگوں کی عزتیں اچھالنے کا کام کر رہا ہے اور اس کا بے لاغ احتساب سے کوئی لینہ دینا نہیں تاہم تلق حقیقت تو یہ ہے کہ نیب صرف لوگوں کو حراسہ کرنے اور تشدود کرنے میں ہی ملوث نہیں بلکہ اس کے عقوبت خانوں میں درجن پھر افراد زندگی کی واضح بھی ہار چکے ہیں اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کوئی جن کے مرتقب کسی نیب اہلکار یا افسر کو آج دن تک سزا نہیں مل سکی سزا بھی دور کی بات آج دن تک کسی بھی شخص کی نیب کی حراست میں موت کا مقدمہ بھی درج نہیں ہو سکا سترہ اگر سن دوہزار بیس کے روز اومنی گروپ کے چیف فنینشل آفیسر اسلم مسعود بھی نیب کی حراست میں دم توڑ گئے جنہیں طویل عرصے تک نیب کی حراست میں رکھے جانے کے بعد جان لیوہ حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا خیال رہے کہ اسلم مسعود کو اومنی گروپ کے خلاف وعدہ ماف گواب نہ کر سعودی عرب سے پاکستان لائے گیا تھا تاہم ان کے ساتھ نیب حراست میں جو ناروہ سلوک رواہ رکھا گیا وہ ان کی موت پر منتج ہوا اسلم مسعود کے گھر والوں نے بھی ان کی موت کا ذمہ دار قومی اعتصاب بیورو کے عالی افسران کو قرار دیا ہے لیکن اب تک کسی کے خلاف نہ تو کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی کی گئی ہے اس سے قبل آئی ایس آئی سے وابستہ رہنے والے برگیڈی روٹائٹ اسد منیر نے نیب کی جانب سے مسلسل حراست کیے جانے سے تنگ آ کر سولہ مارچ سن 2019 کو خودکشی کر لی تھی نیب کی بربریت اور صفاقیت کا نشانہ بننے والوں میں ملک کے ممتاز ماہر تعلیم اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ سابق وائیس چانسلر باہودین زکریہ یونیورسٹی ملتان پروفیسر ڈاکٹر تاہیر آمین بھی شامل ہے پروفیسر تاہیر نے نیب کی جانب سے نفسیاتی تشدو سے تنگ آ کر اپنی جان لینے کی کوشش کی تاہم ان کی یہ کوشش ناکام رہی مگر کچھ ہی عرصے بعد نیب کی حراست میں پانچ اپریل سن 2019 کو دل کا دورہ پڑھنے کے باعث پروفیسر تاہیر جہان فانی سے کوچھ کر گئے لیکن نیب کے نازی طرف سے بنائے گیا عقوبت خانو کی کہانی یہی پر ختم نہیں ہوتی یونیورسٹی آف سرگودہ لاہور کیمپس کے مالک میاں جاوید احمد کی موت نیب حراست میں جن حالات میں ہوئی اسے دیکھ کر ہر کسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے پوری دنیا نے دیکھا کہ طبیعت بگڑنے پر جب میاں جاوید کو اسپتال منتقل کیا گیا اس وقت بھی ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی اسی قسم پرسی کی حالت میں 22 دسمبر سن 2018 کو میاں جاوید کی روح پرواز کر گئی مرہوم کی ڈیٹ باڈی کی تصویر وائرل ہونے پر ایک شور برپا ہو گیا تاہم کسی بھی ذمہ دار شخص کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور نیب کے جابرانہ ہتھ کنڈوں میں کوئی کمی نہ آ سکی اپرل سن 2019 میں سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کراچی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی عبد الرشید کے بیٹے محمد ناصر شیخ بھی نیب کی حراست میں جان کی بازی ہار گئے اسی طرح ڈیپٹی ڈائریکٹر ریونیو لڈی اے محمد سلیم 25 دسمبر سن 2018 کو کیڈی اے آفیسر عبدالکوی خان 3 اپرل سن 2017 کو اور نندی پور پاور پروجیکٹ کیس میں گرفتار ہونے والے قیسر عباس یکم ستمبر سن 2019 کو نیب کی حراست میں پورا سرار طور پر انتقال کر گئے بوگس ہاؤزنگ سکین کے الزام میں گرفتار ہونے والے ایڈوکیٹ زفر اقبال 86 دن نیب کی حراست میں رہنے کے بعد 6 جون سن 2020 کو پورا سرار حالات میں بےہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچ کر جان کی بازی ہار گئے سٹراؤک ایکچین کرپشن کیس میں نیب کی جانب سے حراست میں لیے جانے والے راجہ آصف بروقت علاج معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے 17 مارچ سن 2019 کو احتساب بیورو کی تحویل میں خالق حقیقی سے جا ملے سندھ حکومت کے ورکس اینڈ سیویسز ڈپارٹمنٹ سے بطور ایگزیکٹیو انجینئر منسلک ایجاز بیمن کو پہلے سکر سینٹرل جیل میں رکھا گیا تھا بعد ازا 31 سن 2020 کو وہ بھی نیب کی حراست میں چل بسے کومرس ایمپلائز کو آپریٹیو ہاؤزنگ سائٹی کے چیئرمن چوہدری ارشد کو بھی نیب کے عقوبت خانے میں سات اگر سن 2018 کو مردہ قرار دے دیا گیا لیکن نیب کے عقوبت خانوں میں لوگوں کو جان سے مارنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے والے اور دوسروں کو بے عزت کر کے لذت حاصل کرنے والے نیب کی اپنی عزت اس وقت تار تار ہو گئی جب خاجہ برادران کے خلاف پیراغون کرپشن کیس میں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں یہاں تک لکھ دیا گیا کہ نیب ملکی کوئی خدمت نہیں کر رہا بلکہ ملکہ قوم کی بدنامیوں کا سبب بن رہا ہے یہ ادارہ روزے اول سے متنازع ہے اور اس کا تصور ہی بدگمانی اور شکوک سے بھرا پڑا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ یہ ادارہ صرف سیاسی مخالفین کو دبانے اور انہیں نشانہ بنانے کے لیے بطور ہتھیار استعمال ہوتا ہے اسے سیاسی جوڑ توڑ کے لیے کھرے عام استعمال کیا جا رہا ہے فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ نیب سیاسی جماعتوں کو توڑنے مخالفین کا بازو مرودنے اور انہیں سبق سکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا احتساب یک طرفہ ہے ایک طرف مخالفین کو برسوں مہینوں جیل میں سڑا دیا جاتا ہے تو دوسری طرف اپنوں کو بڑے بڑے مالی الزامات پر بھی کچھ نہیں کہا جاتا عدالت نے قرار دیا کہ عوام کی نظر میں نیب کی ساکھ مجروح ہو چکی نیب جو بدنامی کمارہا ہے اس کا دائرہ سرحد پار تک پھیل چکا ہے صدا کے بغیر لوگوں کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے قید کیئے لوگوں اور ان کے خاندان کے افراد کی توہین کی جاتی ہے انہیں عذیت دی جاتی ہے بدنام کیا جاتا ہے عدالت نے کہا کہ ٹرائل سے پہلے یا دورانے ٹرائل کسی کو قید میں ڈالنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہے اور عذیت کا باعث ہے اگر اس ادارے کو گرفتاری کا اختیار حاصل ہے تو اس اختیار کو ظلم اور حیاسانی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ نیب سیاسی تقسیم کے ایک جانب کے مالی سکینڈلز میں ملوث لوگوں کے خلاف کاروائی سے ہچکچاتا ہے لبکہ دوسری جانب کے لوگوں کو گرفتار کر کے بغیر کسی معقول جواز اور ثبوت کے مہینوں اور برسوں کے لیے جیل میں ڈال دیتا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ سزا سے پہلے کسی شخص کو قید میں ڈالنا اس کی بڑی تظلیل اور بے عزتی ہے اس طرح ان کی شہرت کو نقصان پہنچتا ہے معاشرے میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے اور انہیں تلخ ترین تنقیج کا نشانہ بننا پڑتا ہے لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اپنی تمام تلخ خرابیوں اور شر کے باوجود نیب یوں ہی چل رہا ہے اور اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب یہ توقع رکھنا بیکار ہے کہ اس کو چلانے والے صدر جائیں گے اور ایمانداری سے کام شروع کر دیں گے یہ بھی ناممکن ہے کہ نیب کے کرتا دھرتا کوئی بیرونی دواب قبول نہیں کریں گے اخلاقی جورت کا اظہار کریں گے اور مخالفین کے عزتوں کو نہیں اچھا دیں گے تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ یا تو نیب کو ختم کیا جانا چاہیے یا پھر اس کے ڈرکونین اختیارات کو ختم کیا جانا چاہیے جن کی وجہ سے یہ ادارہ بلا روک ٹوک اپنے عقوبت خانے چلا رہا ہے اور انسانی جانوں سے کھیل رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا